جی اسلام علیکم دوستو جی پیارے دوستو کیا حال ہیں خیر خریت سے ہیں امید کرتا ہوں سب بھئی ٹھک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے دوستو الحمدللہ بہار کی ما شاء اللہ پنیریاں رنگ برنگ پھول اور بہار کے کلرز ما شاء اللہ نکل رہے ہیں موسم جاری ہے رنگ برنگ پھول نکلنے گا تو اسی حوالے سے ہم آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت بہار کا جسے کوین کہتے ہیں وہ والا پھول لائیں آپ کے لیے تو پیش خدمت ہے ماشاء اللہ یہ چیک کریں کتنا ہی خوبصورت کلر اسے بولتے ہیں جی رنین کولیس یہ چیک کریں کتنا خوبصورت کلر ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں فسٹ پہ ڈبل شیڈڈ کلر ہے کمال ہے یا اللہ کی قدرت دیکھیں ماشاء اللہ کیا ہی خوبصورت پھول ہے گلاب کی طرح اس کا اس کی شیپ ہوتی ہے اور کافی بڑے سائز کا یہ پھول ہوتا ہے اور یہ ییلو کلر ہے جی دوستو ماشاء اللہ اور اس کے بھی کامپلیں کافی ساری نکلی ہوئی ہیں اور یہ آگے آگے جی ماشاء اللہ ریڈ کلر الحمدللہ اس کی بھی لک چیک کریں آپ کیا ہی زبردست لک ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں اور یہ آگے جی پنک کلر ماشاء اللہ بڑے خوبصورت کلر ہے یہ بھی خوبصورت ماشاء اللہ جی دوستو یہ سارا پنک کلر ہے یہ ساری کیاری آپ چیک کریں بڑا خوبصورت اور زبردست کلر ہے یہ ماشاء اللہ سے یہ ساری کیاری پنک ہے اور یہ پھر سے آگیا جی ریڈ اور یہ روز کلر ہے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت یہ ریڈ آگیا جی پھر سے دیکھیں ماشاء اللہ بڑی خوبصورت لوک ہے اس کی بھی اور یہ آگیا جی وائٹ ماشاء اللہ وائٹ کی بھی کافی پیاری لوک ہے ماشاء اللہ سے یہ چیک کریں آپ اور کافی پھول اس پہ بھی کھلے ہوئے ہیں یہ چیک کریں آپ اور یہ آگیا جی یہ لوکل دوستو اس کی پنیری جو ہے نویمبر دسمبر میں لگتی ہے اور اس کی جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ تقریباً مارچ فیبرری مارچ میں شروع ہو جاتی ہے تو یہ اپریل تک چلتا ہے تقریباً دو سے اڑھائی مہینے کے اس کا پیریڈ ہوتا ہے آہ تو بڑا خوبصورت پھول ہے اس کی شیپ جیسے غلاب کا پھول ہوتا ہے اس ہوتی ہے سیم اور کافی بڑے سائز کا یہ پھول ہوتا ہے بڑی اٹریکٹیو لوک پیش کرتا ہے جہاں بھی لگا ہو گملے میں لگا ہو یا لان میں لگا ہو تو دوسرے بندے کو اپنی طرف مدو کھینچتا ہے اپنی طرف اس کی ایک ایسی لوک ہے بڑے سائز کا ہے شیڈڈ کلر ہے میں اس میں کافی کلرز ہیں تقریباً بی سے پچیس کلرز میں موجود ہیں تو بڑا ہی خوبصورت اور زبردست پھول ہے آپ اپنے لان میں لگا کے گملے میں لگا کے آپ اپنے گھر کی لان آپ اپنے گھر کی لوکیشن اور اپنے لان کی لوکیشن میں مزید خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں تو جی دوستو آپ کو رونینکولیس کا پھول پھول کیسا لگا کمٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا بیزار کیجئے گا کہ آپ نے اپنے گھر میں لان میں لگایا ہوئے یا نہیں لگایا اگر نہیں لگایا تو آپ بھی یہ والا پھول ضرور لگائیں کیونکہ اس کی لوک اچھی ہے شیپ اچھی ہے سائز اچھا ہے اور کافی اس میں خوبصورت ڈار کلر ہیں تو اگر نہیں لگایا تو اسے ضرور لگائیں اگر اس سیزن میں نہیں لگا سکتے تو نیکس سیزن میں ضرور لگائیں تو کمٹ میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور ازار کیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ